خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ تنہ تنہا اللہ ہے محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اگر کوئی شخص اللہ کو ایک مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو یاد رکھو وہ کافر تو ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا جس طرح مسلمان ہونے کے لیے اللہ کو ایک ماننا لازم اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی لازم اور ضروری ہے میرے دوستو ایک کام ہے جس کا تعلق عمل سے ہے اور دوسری چیز ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے اسلام نے اعمال کا بھی حکم دیا اور اسلام نے عقائد کا بھی حکم دیا کچھ چیزوں کو ماننا ضروری ہے اور کچھ کاموں کو کرنا ضروری ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ اگر کسی شخص کے عمل میں گوتا ہی ہے کسی شخص کے عمل میں کمی ہے تو وہ فاسق و فاجر تو ہوگا مگر کافر نہیں ہوگا لیکن اس کے بالمقابل کسی کے عقیدے میں خرابی ہے تو یاد رکھو عقیدے کے خرابی ایک انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتی ہے اور وہ مؤمن اور مسلم نہیں رہتا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اس لئے ہمیشہ اپنے عقیدے کو درست رکھنے کی فکر کرو اور اللہ نے اپنے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا اور اللہ نے اعلان کر دیا اللہ نے اکتاج رکھا اپنے نبی کے سر پر اور یہ اعلان کر دیا کہ نبوت کا جو سلسلہ چلہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر میں نے اس کو ختم کر دیا اب یہ مہر ہیں اب اس سلسلے سے آگے اگر نبوت چلے گی تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی آپ کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی مسلمانوں میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں اگر کوئی شخص کھلا ہو کر تمہارے نبی کے تاج نبوت میں سراخ کرنا چاہے اور اس کی توہین کرنا چاہے کیا تم برداش کر لوگے تم اپنے اندر یہ ہمت پیدا کرو یہ عظم پیدا کرو کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اور تاج نبوت کو نقصان پہچانے کی کوشش کرے گا ہم کھل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے لیکن مقابلہ کیسے کرو گے مقابلہ کرو گے کیسے میرے دوستوں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بتا دیا تھا امت کو کہ میرے بعد بہت سے دجال پیدا ہوں گے بہت سے جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے میری امت کے لوگوں تم تیار رہنا ان کے مقابلے کے لیے آقا نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک شخص آقا کی زندگی ہی میں پیدا ہو گیا تھا جیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور صحابے کرام نے اس کا مقابلہ کیا میرے دوستوں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنو جو آقا کی شان میں گستاخی کرے اور آقا کے تاج نبوت کو نقصان پہچانے کی کوشش کرے ہمیں اور آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ کیسے کریں گے اپنے دل میں آقا کی محبت کی شمع کو روشن کر کے اس کا مقابلہ کریں گے اللہ کیا کہتا ہے ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن حکمت کے ساتھ اقل مندی کے ساتھ ہوش اور جوش دونوں کے ملاب کے ساتھ ہمیں ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے جو اسلام کو اور ہمارے آقا کی ذات مقدس کو نقصان پہچانے والے ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے اس پر کہ ختم نبوت کے جلسوں میں لوگ کھڑے ہو کر آقا کا مقابلہ غلام احمد قادیانی سے کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ وہ اگر ایک ہزار مرتبہ مرے گا اور زندہ ہوگا تب بھی آقا کے جوتے کی گرد کو بھی افریم میں تذکرہ ہی نہیں کرتا اس میں کیا تھا آقا میں کہا تھا لوگ بے وقوف ہی کرتے ہیں آقا کو اس کے مقابلے میں لاکہ کھڑا کرتے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ دنیا بنی ہے تو آقا کے لیے بنی ہے اللہ نے دونوں جہان کو سجایا ہے تو اپنے پیارے نبی کے لیے سجایا ہے دنیا کو اگر انسانیت کا پیغام ملا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے شرافت فخر کرتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ ہی کی وہ ذات ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو انسان بن کر کے جینے کا صلیقہ سکھایا ہے کون آپ کے مقابلے پر آ سکتا ہے اس لیے میری یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہمیں اپنے دل دو کام کر رہے ہیں پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنے دل میں آقا کی محبت کی شما کو روشن کر رہا ہے صرف زبان سے نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دل میں محبت نہیں ہوگی خدا کے ہاں تمہارے نعرے بھی قبول نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ کہ جو فتنے اس وقت جنم لے رہے ہیں ہم ان فتنوں کا مقابلہ حکمت سے کریں گے دانائی سے کریں گے جوش اور ہوش کے ملاب سے کریں گے تو انشاءاللہ فتنے ختم ہوں گے اور کامیابی تمہارے ہاتھوں اور تمہارے قدموں کو چومیں گے انشاءاللہ